کوئی نہیں آپ کا بیٹا بچپن میں چلا گیا اللہ اور دے دے گا تو اچھالک گفتگو کرتے کرتے ہیں میا شیر عمد صاحب نے بڑے حضر صاحب سے گئے اسمائیل شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب وہ محمد علی شاہ صاحب کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا جی کون محمد علی شاہ صاحب اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا وہی جو آنے والے ہیں اس وقت پاہ کے پیٹ میں تھے وہی جو آنے والے ہیں تو انہوں نے کہا جی مزید میری وزاعت فرما دے تو میا صاحب نے کہا شاہ صاحب اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا شہرہ چار دانگے عالم میں ہوگا آپ نے اس کا نام محمد علی شاہ رکھنا ہے سبحان اللہ تو پھر بابا اس نے کہا تین مئی انیس سو بائیس کو اس عالم رنگ و بودھ میں تشریف رما ہوئے اور ان کا نام سید محمد علی شاہ بخاری آپ کے حکم کے مطابر رکھا گیا بچپن میں آپ کی بڑی کریمانہ عادتیں اور بچپن میں ایک قرامات کا ظہور ہو گیا اس میں واقعہ یہ آتا ہے کہ بچپن میں کا واقعہ چھوٹی عمر تھی تو کچھ لوگ حضرت صاحب کو ملنے آ رہے تھے تو راستے میں ان لوگوں کو رات ہو گئی اور وہ رستہ بھول گئے اس وقت نہ کوئی نیویگیشن نہ موبائل نہ سڑکے اتنی پکتا تو وہ جب رات ہو گئی رستہ بھول گئے تو انہوں نے حضرت صاحب کو یاد کیا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اب رات ہو گئی ہے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ مغرب کی جانب سے ایک لائٹ جلتی ہے اور بجتی ہے بلنگ کرتی ہے بار بار جلتی ہے بجتی ہے تو انہوں نے دل میں خیال آیا کہ ہم اس لائٹ کو ہی فالو کریں جہاں سے یہ جل رہی ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے ہی چلیں شاید وہاں کوئی بستی ہو وہ چلے تو دیکھا تو آگے حضرت صاحب کی میلی آگے اور وہ پہنچ گیا حضرت صاحب کو ملے اور بیٹھے باتجیت کی بلی ہو کہاں سے آئے ہو کیسے آئے ہو کھانا مانا کھایا پوچھا آپ نے تو رستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہم تو راستہ ہی بھول گئے تھے رات کا عالم تھا تو اس طرح ایک لائٹ جلتی تھی تو ہم جو ہیں وہ اس کو ہی فالو کرتے کرتے اس کے پیچھے آگے آپ کے گھر تک تو آپ نے مبایا وہ لائٹ نہیں یہ صاحب زیادہ ہے نا محمد علی شاہ صاحب یہ ان کے ہاتھ میں ایک ٹورچ تھی لائٹ یہ بار بار جلاتے تھے بجاتے تھے تو میں نے کہا آپ کیا یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا حضور کچھ لوگ رستہ بھول گئے میں ان کو رستہ دکھا رہا ہوں اور اس وقت چھوٹی عمر پانچ چھ سال کی عمر تھی